اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم سبھی لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نمز میڈیکل کالیج کی مکمل ڈیٹیل دیکھنے والے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ بیڈی ایس کی کتنی لسٹ لگ چکی ہیں ایم بی بی ایس کی کتنی لسٹ لگ چکی ہیں کتنی لسٹ مزید لگ سکتی ہیں کیا میریٹ کلوز ہو چکا ہے پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالیجز کے لیے کیا اب سینیریو بچ گیا ہے کتنی سیٹس ویکنڈ ہیں سب کچھ آپ کے ساتھ اس ڈیٹیل میں شیئر کریں گے لیکن اسے پہلے کہ آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ لگے بلیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ میریٹ لسٹ جو فسٹ ایئر جیڈی ایس کی تھی پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالیجز کے لیے وہ پندرہ جنوری کو لگ چکی ہے اب اس کی گرم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اگر آپ نے اپنی فائنل پوزیشن اور اگڈگیٹ کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ کے پاس آپ کا ڈیپوزٹ نمبر آ جائے گا آپ یہاں پہ پڑ کریں گے کیپچر لکھیں گے اور آپ اپنا یہاں پہ میریٹ نمبر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب نیکس کے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ کو مزید ڈیٹیل دیتے ہیں سے پہلے آپ کے پاس جو بی ڈی ایس کی ٹوٹل سیٹس ہیں وہ تھری ہنڈرڈ سیٹس ہیں اور پانچ میڈیکل ڈینٹل کالیجز ہیں نمز کے جو کہ پرائیویٹ ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیٹ یا نمز کا ٹیسٹ پاس کی ہے سوری نمز کا وہ تیرہ ہزار چار سو سات ہیں تو اب ہم میڈٹ لسٹ کے طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے جو کہ تین سو سیٹس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں اور جو کہ فیل ہونی ہیں لیکن یہاں پہ اب جو میڈٹ لسٹ ہے وہ فور ہنڈرڈ کی لگائی گئی ہے اب فور ہنڈرڈ کی میڈٹ لگانے کا مطلب یہ تھا کہ سٹوڈنٹس جو ہے اپنا میڈٹ اپنا ایڈویشن ایم بی بیس میں لے لیں گے جس کی وجہ سے باقی جو ہے وہ ان کے حساب سے ہنڈرڈ سٹوڈنٹس بھی اگر نکل جائیں تو باقی تری ہنڈرڈ یا فور ہنڈرڈ سٹوڈنٹس بچ جائیں گے اور باقی وہ لسٹ میں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بی ڈی ایس کی جو اپن میڈٹس کی سیٹس تھی وہ فائف ہنڈرڈ کی لگا دی تھی یہاں پہ جو میڈٹ رہا تھا وہ بی ڈی ایس کا میڈٹ تھا وہ چورانویں اشاریہ انتیس ستائیس تھا تو یہ جو ہے ایک بہت زیادہ ہائی میڈٹ تھا لیکن ہوفیلی ایسا ہو نہیں سکتا تھا نہ ہی ہونا تھا اور اگر ہم فورنر کی بات کرتے ہیں تو فورن کوئٹ اگری کی جو ہنڈرڈ سٹوڈس ہیں اس کے لیے سسٹی نائن پوئنٹ فائی زیورو کا میڈٹ رہا ہے چلے یہ تو ایک ان کی طرف سے ایک پرسپشن تھی کہ یہ ہو سکتا ہے اب جو ہے انہوں نے بی ڈی ایس کی جو فائنڈل میڈٹ لسٹ تھی وہ لگا دی ہے فورن کہتا ہے کہ جو فائنڈل میڈٹ لسٹ لگی ہے اس کا جو میڈٹ ہے وہ فیفٹی نائن پوئنٹ ڈبل ون ڈبل نائن ہے ایک سویکی سوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے جب کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہنڈرڈ سیٹس آویلیبل ہیں اگر ہم بی ڈی ایس کی بات کرتے ہیں اوپن میڈٹ کی تو یہاں پہ ہمارے پاس تھری ہنڈرڈ سیٹس آویلیبل ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل تیرہ ہزار چار سو سات جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنا یہ ٹیسٹ پاس کی ہے اور جن کا لسٹ میں نیم آیا ہے اب اگر ہم فوکس کریں اس کرائیٹیریے کی طرف کی کتنا کلوزنگ میڈٹ رہ سکتا ہے اور کیا پوسیبل ہے کون سا سیف رینک ہوگا تو اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پاس چلتا ہے ہمیں کہ جو ہمارے سٹیرڈس ہیں وہ میں بتاتے ہیں کہ جو ہمارے تیرینڈھ رینک تک کسٹھوڈنٹ ہے وہاں پہ کٹ اوپ میٹد ننترے پینٹ سکس ہے فائنڈھت سکے نینٹ سکے تین اسے ہزار تک چار ہزار تک 8 شہر تک پانچ ہزار جو رینک ہے یہاں تک جو کٹ اوپ میگ رہے ہیں وہ اٹی سکس پینٹ ڈبل اور پائی فے ہیں اب اتنا زیادہ رینک جو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو 300 سٹوڈنٹ ہیں اگر ہم اسی رینک کو دیکھیں تو پھر تمہارا اس حساب سے کٹ آف میریٹ یہ بننا چاہیے جو کہ پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ جو ایک ٹاپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ڈیفنیٹی وہ ایم بی بیس پریفر کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں چلے کریں مضیوم کرتے ہیں ہیں کہ وہ 500 میں دیکھتے ہیں یہ بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ کم از کم پہلے ہزار سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ایڈمیشن لازمی ٹو روپے ایم بی بی اس میں اپنا سکیور کرواتے ہیں کیونکہ بی ڈی ایس کا میریٹ ایم بی بی اس سے ہمیشہ کام ہوتا ہے تو ہوفولی انہوں نے اپلائی تو کیا تھا پریفرنس بھی سلیٹ کی تھی لیکن ابھی اس سے نکل جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ایڈمیشن دوسری جگہ پہ سکیور کر لیا ہوگا تو ایک رفلی جو دو ہزار سے پچیس سو کے درمیان کی رہے ہیں جو یہاں تک کہ جو رینک سٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ سیف زون میں ہیں تو نائنٹی پوائنٹ ٹو ون سکس سیون میرے خیال میں بی ڈی ایس کا کلوزنگ میریٹ ہونا چاہیے یا رہے گا تو یہ تو بی ڈی ایس کی ڈیٹیل تھی اگر اب ہم دیکھیں مزید ایم بی بی اس کے حوالے سے تو نمز کے جو ایم بی بی اس کی جتنے بھی ایفیلیٹڈ کالیج ہیں اگر ہم ان کے لئے اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک سمری میں نے تیار کی ہے یہاں پہ اب تک جو ایف ایف ایو ایم سی کی بارہ میریٹ لسٹ لگ چکی ہیں اور یہاں پہ میریٹ نائنٹی پوائنٹ ڈبل سکس تھری تھری فور رہا ہے اسی طرح کر ہم بات کر لیتے ہیں آگے وار میڈیکل کالیج کی آہ میں تھوڑ سے اس لسٹ کو مزید کالیج کے نیم بھی شو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلاموار میں ایف ای ایم سی میں بارہ میریٹس لگی ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس نائنٹی پوائنٹ ڈبل سکس تھری فور ہے وہاں میڈیکل کی پانچ میریٹس لگی ہیں اور جو کلوزنگ میریٹ ایٹی سکس پوائنٹ ڈیرو ٹو نائن فائف رہا ہے سیمیلرلی ایف زائیہ کی ایٹی سکس پوائنٹ ڈیٹ نائن اے کی آئی ایم ایس کی ایٹی ایٹ پوائنٹ ڈیٹ سیمون ہے تو کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں ٹیبل آئیس فارم میں تو یہاں پہ آرمی میڈیکل کی فائنلس تو پہلے لگ چکی تھی کیونکہ یہ پبلک سیکٹر ہے تو یہ تو پہلے کلوز ہو چکا ہے اب جو یہ کریٹ ایریا ہے اس میں ہمارے پر سی ایم ایس لاہور کی جو لاسٹ لسٹ لگی ہے جس میں اس کو الیونتھ میریٹس کہتے ہیں اس میں جسٹ ٹو سٹوڈنٹس ملتان کی چار لسٹ لگ چکی ہیں تو ہنڈر پرسنٹ یہ تقریباً کلوزنگ ہو چکی ہے چار میریٹس میں جو لاسٹ کا میریٹس ہے نینٹی ٹو پائنٹ ٹو سیون فور ٹو تھا اسی طرح ہم سیج ملتان کی لاہور کی بات کرتے تھے نینٹی ون پائنٹ ڈیبل نین فور ٹو تھا بھاولپور کی ایک لسٹ لگی چھو اس میں دوبارہ لسٹ لگی اس کا مطلب سابن ایٹمیشن ہاں پہ لے لیا ہے کیونکہ یہاں پہ فیسیز بھی کافی کم ہے اس لئے ہوفلی یہ سوڑٹ یہاں کی سیٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں سی ایم اچھ خالیں کی چودہ میریٹس لگی ہیں نینٹی پہ میریٹس کلوز ہوا ہے ہائی ٹیک ٹیک ٹیکسلا کی پانچ لگی ہیں ایٹی نین پہ ہوئے کی ایم اس کراچے کی پانچ لگی ہیں ایٹی ایٹ پہ ہوئے فضائیہ کی فینل لگی ہیں نینٹی پہ رتھاو کی سکس لگی ہیں ایٹی سکس پہ بی ایم ڈی سی کراچی کی ایٹی سیون پہ اور ایف وار میڈیکل کالیج کی پانچ لسٹ لگی ہیں نینٹی پہ میٹ کلوز ہوئے کیونکہ اس کی دو لگی ہیں چھاسی پہ کلوز ہے ایف ایم سی کی بارہ میریٹس لگی ہیں اور نینٹی پہ بھی تک کا میٹ یہاں پہ کلوز ہوئے تو یہ مزید ہوفلی مزید یہ ڈراب ڈاؤن نہیں ہونے والا یہاں پہ کیونکہ اب بی ڈی ایس کے پروسیس جو ہے وہ افیشلی سٹارٹ ہو چکا ہے تو جیسے ہی کوئی یہاں پہ مزید اپ ڈیٹ ملتی ہے آپ کے ساتھ وہ لازمی طرف پہ شیئر کی جائے گی تو دوست اب تک کے لیے اتنا ہی امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ کے بلے ایک ان کو پریس کریں تاکہ آپ کو انہ والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ